ایران میں شہید پانچ مزدوروں کا تعلق جنوبی پنجاب کے علاقے علی پور سے ہے جن کے ورسہ نے لاشیں وطن لانے کے لیے حکومت سے اپیل کی ہے مزید تفصیلہ جان لیتے ہیں نمائندہ آج نیوز تارک قریشی سے جتارک اپ ڈیٹ کیجئے گا اس حوالے سے جی گزشتہ شب رات کو تین بجے کے قریب جو ایران کے اندر جو علی پور کے مزدور طبقہ جو ہے وہاں پہ کام کرتا ہے وہ وہاں پہ ریایش پذیر تھے وہاں پہ مزدوری کے لیے گئے ہوئے تھے کہ دہشت کردی کا ایک انتہائی افسوسناک جو ہے وہاں پہ واقعہ رونما ہوا ہے ان لوگوں نے ان پہ فائرنگ کر کے ان کو شہید کر دیا ہے جس کے اندر علی پور کے پانچ افراد شہید ہو چکے ہیں اور پانچ کے قریب جو ہے وہ زخمی ہے جس میں سے چار جو افراد ہیں وہ بہول پور کے ہیں وہاں پہ یہ لوگ تھے آٹھ سے دس سال سے وہاں پہ محنت مزدوری کے لیے جو ہے یہ وہاں پہ ریائش پذیر تھے جو گزشتہ شب جو وہاں پہ دہشتگردی کا واقعہ ہوا اس کے اندر پانچ افراد جو علی پور کے تھے وہ شہید ہوئے جس میں سے پانچ جو ہیں وہ زخمی ہوئے جس میں چار افراد جو ہیں بتایا جا رہا ہے کہ وہ بہاول پور کے ہیں اور یہاں پہ جو ہے انہوں کا یہ بھی کہنا تھا کہ یہ اسسٹنٹ کمیشنر علی پور مکرم سلطان سے جو ہے ملاقات کی ہے انہوں نے جو ہے ڈی سی صاحب کو جو ہے اس حوالے سے جو ہے ان کے نوٹس میں دیا ہے اور جو ہے ان کا جو یہ بھی کہنا ہے کہ انہوں نے یقین دہانی کرائی ہے اسسٹنٹ کمیشنر نے کہ جو شہید ہونے والے اور جو زخمی ہیں ان کو فوری طور پہ جو ہے پاکستان جو ہے لا کے ان کے حوالے کیا جائے گا ان کا مزید یہ بھی کہنا ہے کہ جو حکومت پاکستان سے انہوں نے اپیل کیا ہے کہ یہ جو شہید ہوئے ہیں ان کی ڈیڈ بوڈیز کو ہمیں فوری طور پر دیا جائے ان کے ابائی لاکھوں کے اندر پچھایا جائے تاکہ ان کی جنادہ پڑھا جائے اور ان کی تدفین کی جائے